Today I am going to discuss about speech act theory تو speech act theory پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ speech act ہوتا کیا ہے یا speech act ہوتے کیا ہیں جو speech act ہوتے ہی ایک functional unit ہوتا ہے کسی بھی communication میں کسی بھی communication میں جو functional unit ہوتا ہے وہ speech act ہوتا ہے J.L. Austin J.L. Austin نے اس کی ایک definition دی تھی speech act کی وہ یہ تھی کہ speech acts are the speaker's utterances which convey meaning and make listener do specific things مطلب کہ جو speech acts ہوتے ہیں وہ speaker کی utterances ہوتی ہیں جو کہ صرف meaning نہیں convey کرتی بلکہ اس کا ساتھ ساتھ جو listener ہوتا ہے اسے کچھ چیزیں specific چیزیں کرنے پر مجبور کرتی ہیں اسے speech act کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں speech act theory کی speech act theory جو تھی یہ انٹرڈیوس کروائی تھی ایک آکسفرڈ فلسفر نے J.L. Austin نے اور انہوں نے کہا تھا کہ how to do things with the words مطلب کہ الفاظ کے ساتھ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے اس تھیری میں یہ بات کی تھی کہ how to do the things with words یہ جو تھیری تھی speech act theory یہ further develop کی تھی امریکن فلسفر جی آر سل نے جی آر سل نے یہ further develop کی تھی اب اس تھیری میں بات کیا ہوتی ہے اب ہمیں اس تھیری کے نام سے پتا چل دیتا ہے speech acts مطلب speech کے acts perform کرنا یہ ہمیں جو ہے اس کے title سے ہی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا چیز بات ہوگی کیا بات ہوگی اس میں تو اس میں جو ہے یہی بات ہوتی ہے speech act theory میں کہ جو speech ہوتی ہے speech کے ذریعے ہم مختلف actions کو کیسے سر انجام دیتے ہیں جی ال آسٹن اور جی آر سل نے جو ہے آرگیو کیا تھا کہ language کو صرف statement دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ مختلف actions perform کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے language جو دیا صرف message نہیں convey کرتی یا کوئی statement نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے actions کو سر انجام بھی دیتی ہے speech act theory میں یہ بات ہوئی تھی اب جو ہے speech acts انہیں تین parts میں divide کیا جاتا ہے locationary act, locationary act and per locationary act جو ہم کچھ بھی کہیں ہماری کوئی بھی statement ہو ہمارے کوئی بھی words ہو انہیں تین acts میں divide کیا جاتا ہے ہم اگر کچھ بھی بولتے ہیں کوئی بھی statement دیتے ہیں تو ہماری statement کو تین acts میں divide کیا جاتا ہے سب سے پہلا ایکٹ آ جاتا ہے locationary act locationary acts prefer to the literal meaning of the actual act مطلب locationary acts جو ہوتے ہیں پریفر کرتے ہیں literal meaning کسی بھی sentence کا literal meaning کو جو پریفر کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں locationary act اب جو locationary act ہوتے ہیں انہیں further divide کیا جاتا ہے two or more acts میں اس میں سے ایک آ جاتا ہے a trans act اور دوسرا آ جاتا ہے prepositional acts تو جو a trans act ہوتے ہیں when something is said or sound is made which may not have a meaning is called a trans act مطلب جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں یا کوئی ہم sound pronounce کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی meaning نہ ہو اسے کہتے ہیں a trans act for example sound o اب یہ جو sound o ہے یہ ایک a trans act ہے کیونکہ اس کا کوئی meaning نہیں ہے پریفر آ جاتا ہے prepositional acts when a particular is made but no communication may be intended is called prepositional act جب ہم کوئی چیز specific چیز بولتے ہیں کوئی چیز کہتے ہیں لیکن ہمیں کسی بھی communication کی امید نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں prepositional acts جب ہم کوئی چیز particular چیز میٹ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی communication intended نہیں ہوتی انہیں prepositional acts کہتے ہیں for example the black cat اب یہ جو word ہے اس کے بعد ہمیں کوئی بھی communication intended نہیں ہے اس لیے یہ جو ہے یہ prepositional acts ہے second جو speech act آ جاتا ہے وہ ہے illocationary acts illocationary acts کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی world کو کسی بھی اٹرینس میں جو speaker کی attention ہوتی ہے انہیں illocationary act کو کہتے ہیں کسی بھی اٹرینس میں جو speaker کی attention ہو یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹرینس ہے اس کے social function کیا ہیں انہیں illocationary acts کہتے ہیں یہ جو illocationary acts ہوتے ہیں یہ perform کیا جاتے ہیں communicative اٹرینس کے ذریعے اب وہ communicative اٹرینس ہوتی کونسی ہیں communicative اٹرینس میں آ جاتا ہے informing, ordering, warning, undertaking اب یہ جو اٹرینسز ہیں یہ communicative اٹرینسز ہیں تو illocationary acts جو ہوں گے وہ perform کیا جائیں گے communicative اٹرینسز کے ذریعے اس کی example ہوگی he asked me to close the door اب یہ جو sentence ہے he asked me to close the door اس میں جو word ہے asked یہ communicative اٹرینس ہے کیونکہ اس میں order دیا جا رہا ہے اس لئے یہ ordering کو شو کر رہا ہے ordering communicative اٹرینس ہے اس لئے یہ جو ہوگا یہ illocationary act ہوگا جو last type ہے جو third or last type ہے speech acts کی وہ ہے per locationary act per locationary act کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اٹرینسز کا جو effect ہوگا وہ per locationary act ہوگا when we talk about the per locationary acts we can say that the result or the effect produced by the attrینس in that given context is called per locationary act جب کسی بھی اٹرینسز کا جو result ہوگا جو effect ہوگا اسے ہم per locationary act کہیں گے اور یہ جو acts ہوتے ہیں یہ perform کیے جاتے ہیں یہ جو acts ہوتے ہیں یہ کچھ ہم کہتے ہیں مطلب کسی کو convince کرتے ہیں یا کسی کو call کرتے ہیں اس کے result میں یہ جو acts ہیں یہ perform کیا جاتے ہیں جب ہم کسی کو call کرتے ہیں convince کرتے ہیں تو اس کے result میں جو effects ہوں گے وہ ہوں گے per locationary acts for example he persuaded me to close the door اب جو word ہے persuaded اس سے call کیا جا رہا ہے کہ اس نے مجھے call کیا کہ میں دروازے کو بند کر دوں تو یہ جو ہے یہ effect ہے attrینس کا effect ہے اس نے جو ہے اس میں persuaded جو ہے یہ attrینس کا effect شو کر رہا ہے اس لیے یہ جو ہوگا یہ per locationary act ہوگا یہ تھی speech act theory i hope so آپ کو اس سب کی سمجھاگی ہوگی اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں next video تک کے لیے اللہ حافظ جزاکاللہ کے لیے